سو بتائیے سر کیا شروعات کی جائیں میں دیکھ رہا ہوں اس ٹائم پہ پانچ سو سے زیادہ لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب سے آج اس مادہم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے یہ ہم لوگ کی خوش نصری بھی ہے سر کی آپ ہمارے بیچ میں آئے اور سر کچھ سوال ہیں جو ٹیم کی طرف سے ہیں جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر سب سے پہلا سوال جو ہماری ٹیم کی طرف سے آیا ہے سر کی ویسٹیز کو جب آپ نے ڈیولپ کیا جب ویسٹیز کو اپنے شروعات کری تو اس کے شروعات کرنے سے کے پہلے کے پیچھے کی سوچ کیا تھی and second one اسی کے ساتھ لگا ہوا ایک question ہے سر کی آپ اتنے وزنری انسان ہیں آپ پانچ سال دس سال آگے کا دیکھ لیتے ہیں ڈائریک سیلنگ میں سر تو اس ان دونوں چیزوں کے پیچھے آپ کا mindset کیا ہے سر اس کے بارے میں ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں سر دیکھو بشنکان جی ایسا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کی سوچ کا طریقہ بلکل الالغ ہوتا ہے اور اوپر والا جانتا ہے جب میں نوکری بھی کرتا تھا تو میں کبھی ایسا نہیں کام کرتا تھا کہ وہ نوکری ہو میں اس طرح سے کام کرتا تھا جیسے وہ میری خود کی کمپنی ہو اس کے باب جو دن رات کام کرتا تھا اور میں آپ کو اپنی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ میں نے اپنا کیریش شروع کیا تھا فائزر کے ساتھ جو ورلڈ کی لاچسٹ فارمسیٹیکل کمپنی ہے اس کے ساتھ لگ بگ بارہ سال میں نے کام کیا اور نیٹ ورک مارکٹنگ جب نائیٹی نائیڈی سکس میں شروع ہو رہی تھی تب میں اس کے ساتھ جڑا اور جڑنے کے پیچھے ایک بہت ہی الگ مقصد تھا کیونکہ وہ جو سیلز کی جاب تھی جو دن رات میرے کو کہیں نہ کہیں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یا کہیں شہروں میں جاتا تھا سب کچھ کرتا تھا تو اس جاگ کے اندر میرا ایک اور کام ہوتا تھا کہ میں ٹریننگ کرتا تھا سپر سپیشلس ڈاکٹرز کی یا ڈاکٹرز جو پڑھ کے پریکٹس کر رہے ہیں ہوسپٹلز میں ہے تو ہمارے وہاں پہ ایک پروگرام ہوتا تھا کالڈ سی ایمی یعنی کی کانٹیننگ کانٹیننس میڈیکل ایڈکیشن پروگرام جس کے اندر ہم ڈاکٹرز کو اپ ڈیٹ دیتے رہتے تھے نیو ڈیزیزز نیو سمٹرمز کیا میڈیسن دینی ہے اس کے ساتھ کونسی میڈیسن نہیں دینی کیا بینیفٹ تو ٹریننگ میرا ایک پیشن بن چکا تھا ٹھیک میں نے بہت ٹریننگ پروگرامز اٹینڈ کیے تھے کتابیں پڑھتا تھا اور جب مجھے یاد ہے کہ جو میری سب سے پہلی کمپنی تھی جس کے اندر میں ڈریکٹ سیلنگ کے اندر آیا وہاں پہ ایک ٹریننگ میننجر کی جاپ تھی جس میں نے اپلائے کیا اور انہوں نے میری اچھی انٹرویو لی اور اس کے بعد مجھے سیلیکٹ بھی کر لیا تو ٹریننگ کرنے میں جو میں ایکچل انجوائی کرتا تھا جو میرا پیشن تھا میں اسی کام کو کرنا شروع ہو گیا جس کے اندر میرا دل رہتا تھا اور وہاں پہ کیونکہ جب نائیٹی نائیڈی سکس میں نیٹوک مارکٹنگ کی شروعات ہوئی یہ سسٹم کام کرتا ہے کہ نہیں کسی کو پتا نہیں تھا یہ امریکن سسٹم تھا انڈیا میں کبھی ایسا کبھی ہوا نہیں تھا پروڈکٹ مارکٹنگ تھی نہیں تو جب میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ جی آپ کا لاکھ روپے کا چیک آئے گا میں نائیٹی سکس کی بات کر رہا ہوں تب میری تنکھا اٹھارہ ہزار روپے ہوتی تھی لوگوں کو کیا وشواس ہوگا مجھے وشواس نہیں تھا پھر دھیرے دھیرے کرتے کرتے کیونکہ جو ڈسٹیبیوٹر بھی بنے کسی نے بتایا لوگوں نے یہی کہا کہ ہاؤس وائفز کے لئے پارٹ ٹائم کام ہے تو دھیرے دھیرے جب لوگوں کو اس سسٹم کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو جب ہمارے سینٹر میں لوگ نہیں آتے تھے اگر ہم نے کہا کہ پیپل آ نوٹ کمین ٹو دی میٹنگ لیٹس ٹیک دی میٹنگ ٹو دیم یعنی کہ لوگ اگر میٹنگز میں نہیں آ رہے تو ہم میٹنگز کو ان کے پاس کیوں لے جائے کیوں نہ لے جائے تو اگر کسی کے پاس کوئی پروسپیکٹ ہوتا تھا جو آفیس میں آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو ہم اس کے گھر میں جا کے اس کی میٹنگ کرتے تھے ون ٹو ون پلان شو کرتے تھے اس طرح سے لاکھوں میں نے ون ٹو ون پلان شو کیے اور ہزاروں میٹنگ سٹیج کے اوپر کی پرڈکٹ ڈمنسٹریشنز کیے سمیں ہر چیز میں لگتا ہے آج کے دن پہ تو کمپٹیشن بہت ہے تب کمپٹیشن بھی نہیں تھا اور تب کٹ ٹائم اور زیادہ مشکل تھا جی سر تو جب دھیرے دھیرے کر کے جب لوگوں کی سفلتہ ہونی شروع ہوئی لوگوں کے لاکھوں روپے کے چیک بننے شروع ہو گئے سو ایک سینس آف اچیومنٹ آئی کہ جب مزہ تو تب آیا ہم تو اپنی نوکری کر رہے تھے اپنی تنکھا کمانے کے لئے پر جب ہم نے ہمارے کام کرنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلنی شروع ہوئی لوگوں نے اتنا عزت اور سمان دیا تو میں نے ایک فیصلہ لے لیا کہ میں اس انڈسٹری سے تو کبھی باہر نہیں جاؤں گا اس کے بعد وقت جیسے ہمیشہ آگے بڑھتا ہے میں بھی آگے بڑھتا رہا ایک کمپنی میں بعد میں وائس پریزیڈنٹ بنا پھر چیف ایکزیکٹیب آپ سر بنا لگ بگ آٹھ سے لے کے دس سال جو میں نے نیٹوک مارکٹنگ کے اندر ہلو پشنو کان جی آپ کو آواز آ رہی ہے سر آواز میرا ویڈیو لوگ دیکھ سکنے کے نہیں سر آپ کی ویڈیو میں ایک بار چیک کرتا ہوں سر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو جو لگ بگ دس سال میں نے ڈیریکٹ سیلنگ کے اندر لگائے تو اس کے اندر یہ چیز دیکھی کہ یہ ایک وہ چیز ہے جو دنیا کا سب سے نیک کام ہے جس کے کر کے ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں ان کو کام کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں پر اس سے پیسے نہیں لے رہے ہیں اور اس ٹریننگ کی عوض میں ہو کیا رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیریئر بن رہا ہے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں لگ بگ دو ہزار تین اور چار کی شروعات میں ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ نیکٹوک مارکٹنگ کے اوپر لوگوں کا وشواسی اٹھ گیا تھا لوگ کہتے تھے یہ وہ بزنس ہے جس کے اندر لوگ چار لوگ لاؤ اپنے پیسے نکالو اور کمپنی چلی گئی کچھ ہو گیا پلان چینج ہو گئے پروڈکٹ کی شوٹنجز ہوتی تھی اویلیبیلٹی ہونا بہت مشکل تھا تو جب ایسا سمیں دیکھا جہاں پہ لوگوں کا وشواس اٹھ گیا تو ہم نے میک کور اور دیپک نے کیونکہ ہم تینوں ایک کمپنی میں کٹھے کام کرتے تھے ہم تینوں کی سوچ بالکل الگ تھی کہ دنیا کا سب سے نیک اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے نیٹورک مارکٹنگ سو ہم نے کہا کہ کوئی تو کھڑا ہوگا جو اس پرکار کا پریوار بنائے گا جس کے کر کے لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی آہ میں اس چیز پہ آنا چاہوں گا جو آپ ہمارا ویجن بھی جانتے ہیں ہمارا ویجن کیا ہے تو ہیلپ پیپل لیو لائف آف ایک نامک انڈیپنڈنس انڈیٹو انڈیپنڈنس کی ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بدلیں تاکہ وہ فینانڈیپنڈنس یعنی کی پیسے کی ان کے پاس کمی نہ ہو اور وہ زندگی اپنی شرطوں پہ جیئے کسی کی گلامی کر کے نہیں دیکھیں نوکری کے اندر آپ کو تنکھا تو ملتی ہے موٹی تنکھا ہو تب بھی آپ اچھی زندگی چلا سکتے ہیں پر گلامی آپ کو اپنے بوس کی کرنی پڑے گی تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بدلیں اس چیز پہ ایک چیز میں آپ سے اور کہنا چاہوں گا ہر ایک کمپنی کا کچھ نہ کچھ اپنا ویژن ہوتا ہے کئی کمپنیز کہتی ہیں کہ ہمیں اتنا پروفٹ چاہیے کمپنیز کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے پر ہمارے ویژن کے اندر ہم نے کبھی پروفٹ کی بات نہیں کی ہمارا ویژن کیا تھا ہمارا ویژن یہی تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں اور آرتھے کا زادی ملے اس چیز کا میرا خیال سے آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں ان دو مہینوں میں جو لوگ ڈاؤن کا پیرڈ رہا ہے بہت لوگ جو ہیں اپنے لیولز کالیفائی نہیں کر سکے جنہوں نے اپنے لیولز کالیفائی نہیں بھی کیے اور جو پہلے کرتے تھے کمپنی نے ان کو بھی پی آؤٹ دیا ہے اگر کمپنی کہیں کہ ہماری سیل کم ہو رہی ہے ہم آپ کو پیسہ کیوں بانٹیں تو ہمارا رشتہ پیسہ بانٹنے کا نہیں ہے ہمارا رشتہ ہے کہ ہم اپنے پریوار کا خیال کیسے لگ سکے مشنو کاندھی آج ایک مجھے بہت اچھا میسیج آیا ووٹس ایپ پہ جی سر وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا باقی ہمارے لوگوں کی طرف سے تاکہ ان کو ایک چیز کا اندازہ لگ جائے کہ آپ ایک بلکل الگ پریوار میں ہیں بلکل سر رائٹ ایک ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں گینگ ٹاک سے انہوں نے مجھے آج صبح میسیج بھیجا دس بج کے تیس منٹ پہ انہوں نے کہا ڈسٹریبیوٹر ہیں گینگ ٹاک سے انہوں نے ایک چیز مینجمنٹ ڈسٹریبیوٹر ہیں گینگ ٹائم کی بہت زیادہ دھنیوات پوری ڈسٹیج مینجمنٹ کا تاکہ ہم اپنے ڈسٹریبیوٹرز کا خیال رکھ رہے ہیں مینجمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور بلکل دردتا کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ مینجمنٹ has paid to our entire team despite non qualification یعنی کہ ان کے ٹیم میں جو بھی لوگ تھے ان کو ملا آگے انہوں نے لکھا ہے who else other than our mother and father کہ ہمارے ماتا پتہ کے علاوہ کون اتنا خیال رکھے گا اس کے بعد انہوں نے thank you اتنی باری لکھا ہے کہ thank you thank you thank you thank you thank you thank you so much our mentors our senior appliance and loving team ہم نے کبھی profit کی بات نہیں کی ہمارا vision کیا تھا ہمارا vision یہی تھا کہ ہم لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگوں کی زندگی ہم بدلے اور آرتک ازادی ملے اس چیز کا میرا خیال سے آپ سب لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں ان دو مہینوں میں جو lockdown کا period رہا ہے بہت لوگ جو ہیں اپنے levels qualify نہیں کر سکے جنہوں نے اپنے levels qualify نہیں بھی کیے اور جو پہلے کرتے تھے company نے ان کو بھی payout دیا ہے اگر company کہیں کہ ہماری sale کم ہو رہی ہے ہم آپ کو پیسہ کیوں بانٹیں تو ہمارا رشتہ پیسہ بانٹنے کا نہیں ہے ہمارا رشتہ ہے کہ ہم اپنے پریوار کا خیال کیسے لگ سکے مشنو کاندی آج ایک مجھے بہت اچھا میسیج آیا ووٹس ایپ پہ جی سر وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا باقی ہمارے لوگوں کی طرف سے تاکہ ان کو ایک چیز کا اندازہ لگ جائے کہ آپ ایک بالکل الگ پریوار میں ہیں بلکل سر ایک ہمارے ڈسٹریبیوٹر ہیں گینگ ٹاک سے انہوں نے مجھے آج سبہ میسیج بھیجا دس بج کے تیس منٹ پہ انہوں نے کہا lots of gratitude to entire vestige management to look after distributors during challenging time یعنی بہت زیادہ دھنیواد پوری vestige management کا تاکہ ہم اپنے ڈسٹریبیوٹس کا خیال رکھ رہے ہیں اس نے کتھن سمیں کہتے ہیں management stands besides us holding us in a rock solid way یعنی کہ management ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور بالکل دردتا کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ management has paid to our entire team despite non qualification یعنی کہ ان کی ٹیم میں جو بھی لوگ تھے ان کو ملا آگے انہوں نے لکھا ہے who else other than our mother and father کہ ہمارے ماتا پتہ کے علاوہ کون اتنا خیال رکھے گا اس کے بعد انہوں نے thank you اتنی باری لکھا ہے کہ thank you thank you thank you thank you thank you thank you so much our mentors our senior up lines and loving team amazing sir amazing دیکھو کہا یہی جاتا ہے ہم نے بھی سنا ہے کہ وقتی کی پہچان کٹھن سمیں میں ہوتی ہے yes sir right اور vestige کی جو امانداری اور ارادہ اور جو سوچ کا جو سب سے بڑا پردرشن ہے یا سب سے بڑا جو وشواس ہے وہ شاید اس سمیں پہ ہے اسی سوچ کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا کہ لوگوں کی زندگیاں بتلیں اور اتنے کٹھن سمیں میں بھی بھی آج کے دن پہ بھی ہم دن رات کام کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی بتلیں شاید یہی سوچ تھی جس کے کر کے اوپر والے نے ہمیں حوصلہ دیا اور آپ جیسے بہترین لوگ لیڈرز کا ساتھ دیا کہ آج ہمارے پاس دنیا میں سب سے بہترین لیڈرشپ ہے amazing sir amazing so heads of you sir اور میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا sir میں ایک ویدیشی جیسا آپ نے بتایا sir کی ویدیشی کمپنیاں اور ویدیش سے ہی آئی ہے یہ ٹکنالوجی یا یہ سسٹم تو میں ایک ویدیشی کمپنی میں کام کر رہا تھا sir وہاں ایک اچھے لیول پہ بھی گیا but sir وہاں پہ صرف لیول ملتا تھا انکم نہیں آتی تھی اور آج ہم مینجمنٹ کے ساتھ مسٹر گاؤتم بالی sir کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ sir business development manager سے بھی ملنے کے لیے ہمیں تین 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 لگ جاتے تھے ان کو فون کرنے پڑتے تھے اور جا کے ملنا پڑتا تھا especially ki sir آپ سے ملنا ہے اور اس میں تین دن لگ جاتے تھے وہ تین دن کے بعد ہمیں appointment دیتے تھے اور یہاں ہم اپنے گاؤتم بالی sir کے ساتھ اپنے management کے ساتھ بیٹھ کر کے رو برو بات کر سکتے ہیں sir یہ بہت بڑی بات ہے sir no doubt sir جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ we are committed ہم کرتس انکلپ ہیں آپ سب لوگوں کے لیے اور یہ صرف لفظ نہیں ہے یہ آواز ہمارے دل سے آپ لوگوں کے لیے آتی ہے بلکل بلکل sir sir میرا دوسرا سوال ہے کہ وشٹیز کو آپ سولہ سالوں سے ڈرائیو دے رہے ہیں sir اور بہت ہی بہت ہی اچھا ڈرائیو دے رہے ہیں sir اور بہت لوگوں کی زندگی چینج ہو رہی ہے no doubt ان سولہ سالوں میں آپ کو کچھ چیلنجز تو آئے ہوں گے sir ہم سب لوگ جاننا چاہتے ہیں sir کہ کوئی ایسا چیلنج جو شاید آپ کو بھی شاید کبھی ڈرائیا ہو اور اس کو کیسے آپ نے overcome کیا sir کیونکہ آج میں دیکھتا ہوں sir کہ چھوٹے چھوٹے چیلنج آتے ہیں اور جو نئے ڈسٹریڈوٹر ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں تو میں آپ کے مادھیم سے ان تک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں sir کہ چیلنجز کو overcome کیسے کیا جاتا ہے یہ سوال بہت انٹرسٹنگ سوال ہے اس کے لئے آپ نے تو مجھے بھی سوچنے کے لئے مجبور کر دیا ڈرشنوکان جی انٹائر ٹیم کو میں کہنا چاہوں گا چیلنجز تو ہر روز آتے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن بھی چیلنجز تھا تاکہ ہم بول نہیں سکتے تو بھوک لگے تو ہم کیسے بتائے وہ بھی بہت چیلنجنگ تھی تب ہی ہمیں ایک منٹھول کیجئے تب ہی ہمیں رو کہ اپنے ماں باپ کو بتانا پڑتا تھا right so پوائنٹ یہ ہے کی چیلنجز آپ کے پاس ہمیشہ پہ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے ایک منٹھول کیجئے گا ہی جی بلکل صاحب ویسٹیج کو شروع کرنا بھی چیلنج تھا دیکھیں جب آپ دوسروں کے انسار ان کی سوچ کے انسار نہیں سوچیں گے تو لوگ آپ کو کافی کچھ الگ کہیں گے جس کے کر کے آپ کے پاس شہر چینوٹیاں بڑھ جائیں جب ہم نے ویسٹیج کے سسٹم کو اپنایا تھا مارکٹنگ پلان بلکل الگ کیا لوگ کٹ بیچا کرتے تھے ہم نے کٹ نہیں رکھا لوگوں کی چوائس کے پروڈکٹس رکھے کمپنیز جوائن کرواتی تھی پانچ ہزار، چھ ہزار، دس ہزار سے ہم نے کہا کہ چھ سو روپے کے اپنی مرضی کے پروڈکٹ تو چیلنج ہوا بہت بڑا تھا کیونکہ باقی نیٹ ورک مارکٹنگ کمپنیز کی جو لیڈر تھے انہوں نے سب نے یہ کہا کہ اس سسٹم میں پیسہ نہیں ہے اور یہ کمپنی نہیں چل سکے گی تو سب سے بڑا وہ کیا چیلنج تھا کہ لوگوں کو وشواس دلانا کی ویسٹیج کے سسٹم کے اندر اتنی آمدنی ہے سو وہ سب سے بڑا چیلنج تھا اور چیلنجز تو ہمیشہ آتے رہے ہیں میرے لئے ایک کسی نے کتاب بنائی تھی جب میں پچاس سال کی میری عمر ہوئی تھی تو اس کے اندر انہوں نے ایک چیز لکھی کہ گوتم ایک چیز کہتے ہیں کہ مجھے موت سے در نہیں لگتا اگر مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا تو میں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا اس چیز کو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری زندگی میں آگے بڑھنے کا کارن یہی راہ ہے کہ میں نے کبھی مشکل کو نہیں دیکھا میں نے ہمیشہ سلیشن نکالنے کی کوشش کی اگر کوئی مشکل ہے اس کا سلیشن ضرور ہوگا اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی جوائن نہیں کر رہا تو میں اپنی کونسی کہانی کس طرح سے بناوں تاکہ لوگوں کی زندگی بدل سکے وہ راستہ آپ کو ڈھونڈنا ہے چیلنجز ہمارے پاس ڈی مونٹائزیشن کے ٹائم پہ بھی تھے جب نوٹ بندی ہوئی تب ویسٹیج اپنا بزنس کر رہی تھی مہینے میں بہتر کروڑ روپے کا کین یو بلی وہ ایک مہینے کے اندر نیچے گر کے آکے سینٹس کروڑ کا بزنس آ گیا آفیسز اتنے سب کچھ اتنا کھرچے سب اتنے اور سیل آپ کی ففٹی پرسنٹ ہو جائے تو آپ سروائیو کیسے کریں گے پر ہم نے اس کی اوپر بھی دل نہیں ہارا آگے بڑھے تاکہ ہم جو ہے واپس اس لیول پہ جا سکے اور اس لیول پہ جاتے ہوئے ہمیں کم سے کم ایک سال لگ گیا تھا شاید جو پرانے چیلنج ہوتے ہیں میں ہمیشہ ان کو بھول جاتا ہوں تاکہ کیونکہ زندگی میں آگے کبھی بوجھ لے کے نہیں چلتا میری زندگی کا شاید سب سے بڑا جو چیلنج ویسٹیج کی اندر آیا ہے وہ آیا ہے کووڈ نائنٹی آپ مانیں گے نہیں اچتالیس سے زیادہ آفیسز بیس سے زیادہ ویئر ہاؤس ہر ایمپلوئیز کی سیلری دینی ہے ڈسٹریبیوٹرز کا پی آؤٹ ٹائم پہ کرنا ہے پوری کمپنی دن رات گھر سے بیٹھ کے کام کر رہی ہے تاکہ اپنے لوگوں کو ہم سروسز کیسے دے سکیں ہم اپنی فیکٹریز کو بھی آشی کھول سکے ہیں تاکہ آپ کو پروڈکٹ کی سپلائے دے سکے آپ کا پی آؤٹ ٹائم پہ دے سکے ہمارے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے لوگوں کو آگے کیسے بڑھا سکے یہ شاید سمیں سب سے کٹھن ہے پر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جب آپ کوئی سیکریفائس کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کی کمپنی کے پاس کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے پر تب بھی ہمارے جتنے ڈائریکٹرز ہیں ہم کور بیر سنگھ میں اور دیپک اور ہمارے چیف ایکزیکٹیو آفسٹر ہم چاروں نے کوئی سیلری نہیں لی تاکہ ہم تو اپنا گھر چلا لیں گے تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کا گھر کیسے چلا سکے ہمیں اس سال نہیں کمائیں گے تو اگلے سال کمائیں گے پر ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں آج کے دن پر سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہے کہ آپ لوگ کیونکہ مرکو کئی لوگوں کے فون آتے ہیں کئی کرتے ہیں کہ جن کے جنہوں نے فل ٹائم ویسٹیج کو کر رہے ہیں اگر فل ٹائم ویسٹیج کو کر رہے ہیں اور ویسٹیج میں بلنگ آپ کی نہیں ہو اور آپ کو پرڈکٹ نہ ملے اور آپ کا چیک نہ بنے تو آپ گھر کیسے چلائیں گے اتنا بڑا سنکٹ میں نے اپنی کبھی زندگی میں دیکھا نہیں اور نہ بھگوان ایسا کرے کہ کبھی آئے پر وہی کہتے ہیں نا جیسے میں نے پہلے کہا کہ آدمی کی پہچان اور ویٹی کے کریکٹر کی پرچان تب ہی ہوتی ہے جب وقت مشکل ہوتا ہے انگریزی میں ایک کہوت ہے when the times are tough the tough get going یعنی کہ جو لوگ actually شکتشالی اور powerful ہوتے ہیں جن کے پاس سوچ ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں ہم اس سنکٹ سے بھی باہر نکل چکے ہیں میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں گا کہ مارچ کے اندر ہم نے بزنس جو کلوز کیا despite lockdown وہ ایک سو تہتر کروڑ روپے کا تھا اور جو ہم نے اپریل کلوز کیا ہے ویسٹیج ویسٹیج سے ہم نے ایک سو تین کروڑ روپے کیا ہے اور ویسٹیج بیسٹ دیل سے لگ بک گیارہ کروڑ روپے کیا یعنی کہ ٹوٹل ایک سو چودہ کروڑ روپے کی سیل ہم نے تب بھی کی ہے ہمارے کتنے لیڈرز جو پہلے دوسری کمپنیز میں کام کرتے تھے پندرہ پندرہ سال ان کے میرے جو فون آ رہے ہیں کہ thank you so much sir کہ ہم ویسٹیج میں آئے اور ویسٹیج کی جو ویزن ہے جو انفرسٹرکچر آپ نے بنایا ہے جس کے کر کے آج ہمارے چیکس آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈاؤن لائن یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دوسری کمپنیوں میں ہوتے تو ہمارے دو تین مہینے کے اندر زیرو چیک آتے تو زندگی کیسے چلتے سو میرا آپ سب سے میسج یہی رہے گا کہ tough وقت ہمیشہ آئے گا آپ کا کبھی نیٹورک بنے گا نیٹورک میں کوئی آدمی نراز ہو کے چھوڑ کے چلا جائے گا وہ بھی آپ کے لئے وقت ہوگا آپ پھر سے کھڑے اپنا نیٹورک پھر سے کھڑا کریں گے تو زندگی کا جو ہے ہی زندگی کے اندر ہمیشہ جو ہمیں چیلنجز آتے رہتے ہیں اسے کبھی ڈرنا نہیں ہے جب بھی کوئی چیلنج آئے کھڑے ہو کے اپنی پیٹ کے اوپر خود ہاتھ سے اپنے آپ کو تھپاؤ تھپ تھپاؤ اور کہو کہ اس چنوٹی کے اوپر بھی ہم پار جائیں گے اور تو آگے آپ کو ہمیشہ سفلتہ ملتی رہی گی اور یہی میرا مول منتر ہے جس پہ میں کام کرتا ہوں امیزنگ سیر امیزنگ سیر ایک اور امپورٹن کوششن ہے جو آپ کی پرسنالیٹی کو لے کر کے ہے نو ڈاؤٹ سارے لوگ میری ٹیم کے سارے لوگ کہتے ہیں سر ان فیکٹ سارے لوگ کہتے ہیں ویسٹیز کے اندر کی ایک تو آپ کی ہائٹ چھے فٹ تینی امیزنگ ہائٹ سیکنڈ ون آپ کی چال سر کہتے ہیں مہاتمہ گاندھی جب چلتے تھے تو نیچولی جو نومل انسان جتنے لنبائی کی وہ جتنے جتنے پوری کا ایک قدم لیتے ہیں وہ ان کی ان کی وہ لنبائی جیادہ ہوتی تھی نیچولی ہم نے بھی دیکھا ہے سر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کی چال کی جو لنبائی ہوتی ہے کچھ جیادہ ہوتی ہے نو ڈاؤٹ پیر لمبے ہیں اس سے بھی ہیں اور سر آپ کی نو ڈاؤٹ پرسنالیٹی بہت اچھی ہے جوش بہت جیادہ ہے آپ کے اندر سر اور سولہ سال سے لگاتار چلاتے ہوئے آپ نے کبھی بھی کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا سر آپ کے اندر کبھی بھی کسی طرح کے جوش کی کمی کو نو ڈاؤٹ ہمارے سپلیمنٹس تو کام کرتے ہیں سر ویسٹیز کے بٹ کچھ تو ایسا اور ہے سر آپ کے اندر انگریڈینٹ وہ جاننا چاہتے ہیں سر ہم ہمارے لوگ کی وہ انگریڈینٹ جو آپ آپ کے اندر ہے جو آپ کو اتنا جوشیلہ بنا کر کے رکھتا ہے مشنو کان جی زندگی میں اگر آپ کے پاس ایک مقصد ہے یس سر اور آپ کو ایک چیز پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے دوسری شاید نہ کبھی ملے تو اس سمیں آپ دھیرے چلیں گے کیا آپ تیز چلیں گے ناچولو تیز چلیں گے سر میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکا اسی کے کر کے کیونکہ ہمارے پاس مقصد ہے کہ ویسٹیج دیکھئے نہ تو ہمارے پاس ٹاٹا برلا یا ہندوستان لیور جیسا پیسہ تھا ہم نے اپنے جو تنخواہ سے پیسے جوڑ کے ویسٹیج کو بیلڈ کیا آج کے دن کے اندر انڈیا میں لارجسٹ ہم ڈائریک سیلنگ کمپنی ہیں اور ہمارا جو لقش ہے دوہزار پچیس میں ہندوستان کے علاوہ پچاس دیش گلوبل ٹرنوبر بیس ہزار کروڑ کا اور ٹاپ ٹین ڈائریک سیلنگ کمپنیز میں آنا اس کے لئے نہ تو میں اپنے قدم دھیرے کر سکتا ہوں نہ جوش کو کم کر سکتا ہوں میں پھر سے اس بات پہ جانا چاہوں گا کہ صرف ایک چیز میٹر کرتی آپ کی سوچ میرے پاس دن رات یہ جو انرجی رہتی ہے میں ابھی بھی لوگ ڈاؤن کے اندر میں نے کافی آرام کیا نہیں تو ہمیشہ ساتوں دن میں کام کرتا تھا اس کام کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر زندگی میں آئے ہیں تو کچھ ایسا کر کے جاؤ جائے گا تو ہر کوئی میں بھی نہیں یہاں پہ رکھ کے بیٹھنے والا جائے گا تو ہر کوئی پر آپ اپنے کام سے اگر دنیا کو بہتر بنا سکتے ہو تو وہ میرا مقصد ہے جو میرے کو ڈرائیب کرتا ہے ہائٹ میری میرے پیرنٹس کے کر کے تھی وہ میں نہیں چوز کر سکتا تھا جی جی بالکل میری بھی آپ سب سے یہی کہ رہے گی کہ کبھی کچھ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس ایڈوکیشن کتنی ہے ابھی آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے کہ آپ کے اندر گن کتنے ہیں جب آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی بیٹر کرو گے جو آج سے دس سال پہلے میں تھا آج میں بلکل اس سے کچھ الگ ہوں آج سے ایک مہینے پہلے جو میں کچھ تھا اس سے بہت زیادہ میں نے چیزیں اپنے اندر ایڈیشن کی میں ہر روز کچھ نہ کچھ اپنے اندر کوئی اور بہتر چیز ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ویڈر ایڈیس سوچنے کے طریقے پہ ویڈر ایڈیس بات کرنے کے طریقے پہ یا میں کچھ اور نالیج لوگوں کو دے سکوں کہ زندگی میں کیسے کانٹریبیٹ کر سکوں یہ ہمارا پرپس رہتا ہے اور یہی پرپس جب آپ سب کے پاس ہے جتنے ہمارے ویسٹیجنز ہیں یا اگر زندگی کی ایک اننگ ہے میرا خیال سے آپ نے وہ چکت انڈیا تو دیکھی ہے یا سر اگر آپ کو آج خبر مل جائے کہ آپ کے پاس وہ صرف بہتر منٹ ہیں تو بہتر منٹ ہیں اندر آپ اپنی پاری کیسے کھیلیں گے اگر وہ آپ نے کر لیا کہ اب تو میں دنیا کو چھوڑوں گا نہیں میں کہتا ہوں اس دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو پیچھے روک سکتی ہے سو جس بی سیلف ڈرون جی جی سر ایک لمحہ یاد دلانا چاہوں گا آپ کو بھی اور ہماری لسٹریبوٹرز کو بھی جس دن میں نے گاڑی لی تھی سر جس دن میں نے مسڈیز لیا تھا اس دن آپ سے ملنا تھا لگ بگ دو بجے کی قریب بٹ سمہاو آپ پانی پت گئے ہوئے تھے سر کسی میٹنگ میں اور میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ آپ صبح سے نکلے ہوئے ہیں میٹنگ کے لیے اور آپ کو شام ہو جائے گا کچھ ڈسٹریبیوٹرز اور میں ہم لوگ رکھ کر کے ویٹ کر رہے تھے اور آپ شام کو لگ بگ پانچ ساڑھے پانچ بجے کے قریب آئے سر ان فیکٹ میں حیران ہو گیا سر آپ اتنا دن بھر کام کرنے کے باوزود بھی شام کو آپ اتنے انرجیٹک تھے اتنے زیادہ اتنے انرجیٹک اتنا انرجیٹک میں خود نہیں تھا جتنے انرجیٹک آپ دیکھ رہے تھے سر سوہ ایک سفیو سر آپ کے جوش کو سلام سر اور ایک سوال آپ کے اجازت سے میں پوچھنا چاہوں گا سر اس سمیں کافی سارے یوٹس کافی سارے یوٹس ہمارے اس میٹنگ میں اٹینڈ کر رہے ہیں سر آپ کی اس میٹنگ کو تو از ایک کریئر از ایک کریئر نو ڈاوٹ وہ چوز کرنا چاہتے ہیں کر بھی رہے ہیں اور پیرنٹس کے کچھ چیلنجز بھی آتے ہیں پیچھے سے تو کوئی ایک ایسا میسیج سر جو یوٹس کے لیے ہو کہ از ایک کریئر کیوں چوز کریں ویس چیز کو وہ آپ میسیج ایک بار آپ کی طرف سے ہونا چاہیے سر وشنو کانجی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یوٹس کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ وہ کیا کریں گے جی چوائس آج کے دن پہ ہے کیا لوگ ڈاؤن کھلنے کے بعد نوکری رائٹ اور لوگ ڈاؤن پندرہ دن میں تو کھولے گا نہیں جی سر اب جیون بھر ہمیں کووڈ ڈائنٹین کے ساتھ جینا پڑے گا اگر پھر اس مہاماری کی سپائی ہوئی اور اور زیادہ پھیل گئی تو کتنی نوکری آج کے دن پہ جا چکی ہیں کل میں نے ایک زوم میٹنگ کی تھی جس کے اندر اکنومک ٹائمز میں منٹیک سنگھ آلوالیا جو ہمارے پلاننگ کمیشن کے ہیڈ ان کا ایک انٹرویو تھا انہوں نے کہا تھا کہ پرنے سے پہلے ہمارے بھارت ورش کے اندر سات پرسنٹ لوگ بے روزگار تھے سات یعنی کی سیون اور اپریل کا مہینہ صرف تیس دن کہ آتے آتے ستائیس پرسنٹ ٹوئنٹی سیون پرسنٹ جو ہندوستان کی جن سنکھیا ہے وہ بے روزگار ہوگی میہ کے مہینے میں کتنا ہوگا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 42 پرسنٹ ہندوستان کے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے تو اگر آج کا یہ سیناریو ہے آگے چل کے کبھی ایسا ہوگا تو کیریئر کون سا ہوگا لوگ ڈاؤن میں جو لوگ اپنا چھوٹے بزنس چلاتے ہیں اپنی دکان چلاتے ہیں ریفریجیریشن کا کام ہے جن کے شو رومز ہیں جس کے کپڑے کی دکانیں ہیں کسی کے کوئی اوبر ٹیکسی چلاتا ہے یا کچھ بھی کوئی کرتا ہے ان دو مہینے میں ان کی آمدنی زیرو ہے ویسٹیجیز کی نہیں ہے تو یوت کے لئے میرا یہ کام رہے گا دیکھئے میرا ایک دوست امریکہ میں رہتا ہے اس نے میرے کو ایک ویڈیو بھیجا وہ بہت بڑی ایک کمپنی کا مالک ہے اس نے وہ ویڈیو بھیجا جو ویڈیو میرے کو بہت اچھا لگا اور میں آپ سب سے یوت سے ایک بات کہنا چاہوں گا اس نے کہا دنیا کے اندر سب سے پہلے ایک مقصد رہتا تھا وہ مقصد یہ رہتا تھا کہ بہترین سے بہترین پڑھائی کرو ماں باپ پیسہ کرتے ہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں کہ بچے کے نمبر آئیں نائنٹی فائیو سے لے کے نائنٹی نائن پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ نمبر آئیں گے ہمارے بیٹے کو بہت اچھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ملے گی اس کے اوپر بھی سٹوڈنٹ لون ایڈوکیشن لون لے کے اس کو ہم پڑھائیں گے تاکہ وہاں سے یونیورسٹی سے پڑھ کے اس کے پاس اچھی ڈگری ہوگی تو بہت بڑی کمپنی اس کو نوکری دے دے گی اس میں اس وقتی نے یہی کہا کہ آج کے دن پر آٹھ سے اٹھارہ سال پہلے بیس سال پہلے جو لوگ آج نوکری کرنے آئے اٹھارہ سال بیس سال کے بعد کووڈ نائنٹین میں جب بزنسز ورلڈ کی ایکانومی ڈاؤن جا رہی ہے کہتا ان لوگوں کو پنک سلپ مل گئی یعنی کہ ان کی اگلے دن سے نوکری نہیں ہے یا سی رائٹ میں یہ نہیں چاہتا کہ پروردگار اوپر والا کبھی ایسا کسی کے ساتھ کرے تاکہ اس کی نوکری جائے کیونکہ جن کی نوکرییں ہیں جو بڑی بڑے اچھی عودوں پہ تھے یا چھوٹے بھی تھے کسی نے گھر کے لون لیے ہوئے ہیں کسی نے اپنے سکوٹر موٹر سائیکل کے لئے لون لیا ہوا ہے گھر کا کرایا دینا ہے اگر آبندنی بند ہو جاؤ اور کب کھولے گی اس کا کوئی احساس نہیں ویسٹیج کا سسٹم سب سے بہتر سسٹم ہے کیوں اگر آپ اس میں صرف ایک نیٹ وک بناتے ہیں جو نیٹ وک صرف پروڈکٹ استعمال کر رہا ہے دیکھیں آدمی بے روزگار ہوگا تب بھی بھوکا تو نہیں مرے گا کہیں نہ کہیں سے ہزار دو ہزار روپیا کچھ نہ کچھ کر کے کما کے تین ہزار کما کے اپنے گھر میں راشن تو ڈالے گا اگر وہی لوگ اگر آپ نے اتنا بڑا نیٹ وک بنا لیا جیسے ہم کہتے ہیں اگر آپ پندرہ سو پچپن لوگوں کا نیٹ وک بناتے ہیں چھے لوگ لے کے آئیے جو صرف دکان بدلیں اور اگر وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ چھے اور لوگ لے کے آئے جو دکان بدلیں اور وہ لوگ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ چھے لوگ لائیں چوتھے لیول پہ جاتے ہیں جو اتنا بھی پندرہ سو اکیابن لوگ ان کے نیٹ وک میں ہو جاتے ہیں اگر پندرہ سو اکیابن لوگ صرف مہینے میں آٹھ سو روپے کا پروڈکٹ خریدتے ہیں تو جس آدمی نے وہ نیٹ وک بلڈ کیا اس کی دو لاکھ اکتالیس دار پہ آمدنی ہوتی تو ہم نے جو نیٹ وک بلڈ کیا وہ کنزیوپر نیٹ وک ہے آج کے دن پہ یوتھ اگر اس کو بلڈ کرتا ہے آنے والے سمیں میں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ نوکری ملنا مشکل ہوگا چھوٹا بزنس کرنا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ای کامرس کی کمپنیز بڑے بڑے مال کھلنے کے بعد چھوٹی چھوٹی دکانے کتنے بزنسز بند ہو گئے ایک چیز تھی جو ہندوستان ہمارے بھارت ورش کے اندر سب سے بڑا روزگار دیتی تھی وہ تھا سٹیڈی پی سیو ایک بدلاو آیا ریولیشن آیا کہ سب کے پاس سیل فون آگے اتنی بڑی سٹیڈی پی سیو کی انڈسٹری ختم ہوگی تو جو آپ نوکری کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی پی سیو پہ بھی لوگ نوکری کرتے تھے تو اگر آپ نوکری کوئی آپشن چنیں گے تو میرا خیال جو میرا خود کا personal opinion ہے کہ شاید لوگوں کے لئے safe نہ ہو ایک futuristic carrier جو ہمیشہ چلتا رہے گا وہ ہے products کا movement دیکھئے آج کے دن جو travel agent تھے ان کا کام ختم ہے آج کے دن پر جن کے hotel restaurants تھے ان کا کام ختم ہے اگر کھل بھی جائے گا اگلے سال ڈیڑھ سال کے اندر اگر کسی نے سو لوگوں کے بیٹھنے کا restaurant بنایا ہے اس کے restaurant میں تیس سے زیادہ کبھی لوگ بیٹھ نہیں سکیں گے ایک ساتھ تو کتنے شیف کتنے کک کتنے ویٹرز کی سب کی نوکرییاں جائیں گی پر اسی ایک سال کے period کے اندر آپ اپنے business کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہیں دیکھئے وقت بدلتا ہے جس کے انصار لوگ بدلتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے zoom meeting کیا ہوتی ہے مجھے کچھ نہیں بتاتا رائیڈ کون سا بٹن دمانا ہے کیسے بات کرنی ہے کس کو دیکھنا ہے بہت دل گھبراتا تھا کیونکہ جو عادت پڑھ چکی تھی کرنے کی کیا کرنے کی کی stage کی اوپر جاؤ آپ کے سامنے کئی سو لوگ بیٹھے ہیں ہزار لوگ بیٹھے ہیں آپ ان کے اندر ہاتھ میں مایکرو فون پکڑ کے آپ ان کو educate کرو motivate کرو آپ مانو گے نہیں لگ بگ 24 سال سے network marketing میں نے اسی پرکار کی ہے اور پچھلے دس دن کے اندر network marketing کرنے کا direct selling کرنے کا طریقہ بالکل بدل گیا تو یہی آپ سب کے پاس آج موقع ہے اپنا business build کرنے کا یہ مت سوچو لوگ ڈاؤن ہے کیونکہ جب لوگ ڈاؤن نہیں تھا جب بھی آپ کسی کو میٹنگ میں بلانا چاہتے تھے اس سے بات کرنا چاہتے تھے وہ ہمیشہ ایک بہانہ ہوتا تھا بھائی صاحب وقت نہیں ہے آج کے دن پہ کوئی کہہ سکتا اس کے پاس وقت نہیں ہے ہر ایک کے پاس وقت ہے آپ ان کو اپنے products کے link بھیجو ان کو motivation بھیجو اپنے marketing plan ان سے discuss کرو لوگوں کو online join کراؤ online ان کے order ان کو deliver کراؤ اور اپنے business کو اس lockdown کے اندر بھی باقی دنیا کے industry بند ہے پر direct selling ابھی بھی چلتی ہے اس کے اوپر میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں سر کی کل شام کو میں کسی کام سے باہر نکلا تو تین restaurant کے اوپر جہاں restaurant کے board لگے رہتے ہیں وہاں لکھا تھا available for rent بلکل سر تو بلکل صحیح ہاں سر کی direct selling industry اور اس میں بھی direct selling industry میں ویسٹیز ایک بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے سر آج کی date میں جو آج انڈیا economy جی ڈی پی ریٹ ہمارا جی ڈی پی بلکل نیچے ڈاؤن چلا گیا سر almost zero کے برابر آگیا ہے اس کو اٹھانے میں ہم سب لوگ بہت اچھا وشنو کان منٹیک سنگھ آلوالیہ جی نے کل کے اپنے ایکنومک ٹائمز کے انٹریو میں کہا ہے کہ پہلی باری ہماری economy جو ہے اس سال negative میں جائے گی جب economy negative جاتی ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہوتی مجھ سے ایک کسی نے سوال پوچھا کیجئے اگر economy اتنی ڈاؤن جا رہی ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کا direct selling کا business کیسے کرے گا میں نے کہا ہمارے business کی خوبی یہ ہے کہ جب economy بڑھ رہی ہوتی ہے تب ہمارا business بہت بڑھتا ہے کیوں کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے کھرچنے کے لئے اور product خریدنے کے لئے اور جب economy نیچے جاتی ہے right تب ہمارا business اور زیادہ اوپر جاتا ہے کیونکہ تب لوگوں کو پیسہ کمانا ہوتا ہے yes sir so یہ وہ industry جس کے اندر ہیں it's shock proof continue to grow کرتی رہے گی اور سب لوگوں کو بہت سفلتہ ملے گی no doubt sir ابھی تک تو message مل گیا ہے sir parents کو بھی کہ youth کو کیا کرنا چاہیے کیوں parents کو دینا چاہے کیونکہ بہت سارے parents بھی آج youth کے ساتھ بیٹھے ہیں اس meeting میں پوری family کے ساتھ بیٹھ کر کے آج آپ کو سن رہے ہیں سر میں سارے کے سارے parents کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی خوشی کا ہمیشہ خیال رکھا جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا تھا اور روتا تھا اور آپ سے اگر سنبھل نہیں سکتا تھا اس تائم پہ اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ رہی ہے تب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کتنے پرشان ہوتے تھے بچے کے ساتھ شاید آپ بھی رونا شروع کر دیتے تھے کیوں کیونکہ آپ اپنے بچے کو اتنا پیار کرتے آج جو آپ کے بچے اپنے لئے ایک کیریئر بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ سے دیکھا ہے کہ کتنے ینگ لوگ ویسٹیج میں اتنی سفلتہ پا رہے ہیں جب انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے آپ ان کو سپورٹ کرے اگر آپ نے اپنے بچے کو سپورٹ کیا اور آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ شاید وہ گلت اس کا فیصلہ ہے یا کہیں آپ کیوں اس کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ گلت فیصلہ نہ لے تو میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی آپ کی زندگی اتنی بہتر بنا سکے جو شاید اپنی زندگی میں نہ بنا سکے تو ان کے خیال ان کی اچھی سوچ جو ماباپ کے لیے ہے اور وہ آپ کے لئے کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو تب تو بنتا ہے کہ اپنے بچوں کا آپ ساتھ دیں میری آپ سے یہ ریکویس رہے گی اگر یہ بزنس ایسا ہوتا جس کے اندر کبھی کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے یا کوئی برباد ہو سکتا ہے تو شاید میں کبھی اس بزنس میں جاتا اگر آپ ہمارے بزنس لٹریچر کو اٹھا کے پڑھیں ہم نے ایک چیز ہمیشہ کہی ہے ہم جو ہمارا جو بزنس میں اندر ہمارے لوگ پیسہ کمائیں گے پیسہ تو حفیم چرس بیرچ کے بھی کمائے جا سکتا ہے پر لوگ پیچھے سے ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکو ہے پیسہ شراب بیک کے بھی بہت کمائے جا سکتا پر ویسٹیج میں ہم نے ایک چیز کی ہے اگر آپ ہماری ٹائگ لائنگ پڑھیں ویش یو ویلت ویلت کے سپیلنگ کیا ہے ویلت 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 کے سپیلنگ کیا ہوتے ویلت 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 ہم جو دولت کمائیں گے وہ تب کمائیں جب ہم لوگوں کو سیت ہفتہ کریں گے یعنی کہ لوگوں کو گللس دے آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہیے ان کو سپورٹ کیجئے جو ہمارے پروڈکس ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے جو ہمارے پروڈکس آپ کے بچے جب آپ کے رشتداروں کو جان پچان کے لوگوں کو دیں گے ان کو اور زیادہ بہتر صحت کرنے کے لئے آپ کے بچوں کو دعائیں ملیں گی جو آج سے سونہ سال سے ہمارے ویسٹیج کے ڈسٹیبیوٹرز کو مل رہی ہیں کیونکہ لوگوں کی جو امنیوٹی بڑھانے کے لئے ان کو صحت یافتہ کرنے کے لئے ہمارے پروڈکٹس کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو صحت یافتہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے گھر میں بھی دولت آرہی ہے تو آپ اپنے بچوں کو سپورٹ کیجئے سپورٹ نہ کیجئے بلکہ ان کے ساتھ جوائن ہوئی ہے تاکہ آج کے دن پہ جیسے ہمارے کئی پریوار ہیں پریوار میں چار لڑکے ہیں تو چار لڑکے ویسٹیج کر رہے ہیں ان کے فادر بھی ویسٹیج کر رہے ہیں تو ایک وقت نہیں کرے گا کچھ حالی لانے میں پورا پورا پریوار خوش رہے گا کیونکہ آپ سب جب ساتھ ہوں گے تو پیار اور بڑھے گا God bless سوال سوال آیا ہے اپنی ٹیم کی طرف سے ہی نو ڈاوٹ ویسٹیز ایک فیمیلی کے جیسا کام کرتی ہے بٹ آج کی ڈیٹ میں سوال میڈیا ایکٹیو جیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے کچھ کمپنیز مارکٹ ایسی آگئی ہیں جو سوال میڈیا کے ثروب کو تھوڑا نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں تو سر ہم لوگ ایز ٹیم تو سنبھال لنے کی کوشش کرتے ہیں بٹ ایک میسی سر آپ کی طرف سے جو سوال میڈیا سے ڈیوییشن سنا ہو یا کیا چیلنجز ہیں اس کو لے کر کے ایک میسی سر دیکھی وشنو کمپنی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی یہ کئی باری کچھ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں جو میس گائیڈڈ ہوتے ہیں جو ایتھیکل طریقے میں بزنس نہ کر کے دوسری کمپنیز کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں پر ہم نے اس چیز کے اوپر کبھی خیال نہیں رکھتا دیکھو ایک میری بات سنیں مہاتمہ گاندی جن کی دنیا میں پوری اتنی دنیا عزت کرتی ہے ان کی سوچ کو ان کے جانے کے اتنے سالوں کے بعد بھی آج کے دن پر ان کی کتابیں پڑھ کے ان کی سوچ پر چلنا چاہتے ہیں اس دنیا میں پر تب بھی کچھ لوگ ہیں جو شاید مہاتمہ داندی کو صحیح نہ دیں تو ہمیشہ جو کہا جاتا ہے کہ لوگ جو بول رہے ہیں ان چیزوں پر 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 اگر آپ کے دل میں سچائی ہے تو اپنے راستے پر چلتے جو گلت بول رہے ہیں جس دن ان کو گیان ہو جائے گا جو گلت بول رہے ہیں میں ان کو پر ایورتن ہر ایک کا ہوتا ہے جس دن ان کا ہو گا تو ہمارے دل میں ہماری کمپنی میں ہمارے ساتھ ہو آج کے دن پہ تو سیٹزن جرنلزم کا سمیں آگیا ہے کوئی بھی اٹھا کے فیس بک پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے اور کہے کہ یہ جو گاڑی ہے وشنو کان جی کی یہ تو ان کی نہیں تو کیا وہ گاڑی آپ کی نہیں رہے گی تو ان چیزوں کے اوپر کبھی فوکس نہیں کرنا یہ پہلی باری نہیں ہوا اور آخری باری بھی نہیں ہوگا ایسے لوگ کچھ آئیں گے شانت ہو جائیں گے پر ایک چیز جو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا جتنے ہمارے لوگ آج کے دن پہ ہمارے ساتھ آج ہیں اگر آپ کسی کمپنی کو گلت کہتے ہیں تو آپ کمپنی کو گلت نہیں کہہ رہے وہ آپ اپنی چھوٹی سوچ کے بارے میں بتا رہے ہے جس کے اندر میں پھر سے آپ کو ریکویسٹ کہوں کبھی کسی کمپنی کے بارے میں برا نہیں بول جو بول رہا ہے اس کو بول لیں دو آپ اپنا کام کرتے رہو آپ کا ریزلٹ آپ کی سفل دا آپ جب ویسٹیج میں آئے ہے تو آپ کے مقصد کیا ہے نمبر ون آپ نے خود کو سفل کرنا ہے دوسرا آپ کے لئے آپ کی اکاؤنٹ بلیٹی اور ذمہ واری آپ نے ڈاؤن لائنز کی پرتی ہے ان کی اوپر فوکس رکھئے ایسا تو ہوتا رہے گا اس سے فرق نہیں پڑے گا سر ایک اور کوششن کی لاؤ ڈویسٹیز بہت تیجی سے بوم ہونے والا ہے سر اس کی تیاری ہے مینجمنٹ کی تیاری ہے یہ ٹیم جاننا چاہتی ہے سیلز کو لے کر کے پروڈکس کی پورا کریں گے اس چیز کے اوپر تھوڑا پرکاس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سر ہم دن راکھ مونٹر کر رہے ہیں ہر چیز کو تاکہ ابھی ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ پر سرکار جو ہماری بھارت سرکار ہے وہ بہت زیادہ قدم اٹھا رہی ہے تاکہ اکانومی سٹیج آ سکے اور سیکٹر بڑا ہو سکے ابھی کل کے نیوز میں انہوں نے بتایا ہے پہلے جو آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی اب اس کو بارہ گھنٹے کر سکتے ہیں اگر اگر ابھی پنتالیس آدمی کام کر رہے ہیں تو شاید ہم امید کر رہے ہیں کہ سکتر آدمی کا سنکشن ہو جائے تو اس کے کر کے آپ کو اویلیبیلیٹی پروڈکس کی کوئی شوٹے نہیں ہوگی اور اس سے سب سے پہلے میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سفلتہ انہی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے جو ہم ایوریج سیل ہر مہینے کرتے ہیں اگزامپل کے طور پہ اگر ہم دو سو کروڑ کی سیل کرتے ہیں تو ہمیشہ لگ ساٹھ دن زیادہ کر رہتا ہے یعنی کہ چھے سا کروڑ تک کا ہم دن پہ ہماری کتنی برانچز کھلی ہیں ہمارے لوگ جا کے ڈپٹی کمیشنر سے مل رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آوٹلٹس جلدی سے کھول سکے ہم نے ڈیلی اور کافی جگہوں پہ جہاں پہ گرین زون ہے اور ریڈ زون نہیں ہے وہاں پہ ہم نے ہوم ڈیلیوری پرڈکس کی وارڈ فنکشنز اور بڑی بڑی میٹنگ ابھی نہیں ہو سکے گی تو ہم زوم کے مادہ ہم سے اور باقی چیزوں سے ہمیشہ آگے جڑے رہیں گے اور ایک چیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں کہنا چاہوں گا وشروف کانچی اور اپنے آپ سب کو ہمیں نید نہیں آتی نید کیوں نہیں آتی کیونکہ ہر روز صبح سے لے کے رات تک ہم صرف ایک کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیٹر سروسز کیسے ملیں اسی کے کر کے چندہ مت کیجئے we continue to grow because اس سمیں میں مارکٹ نے دیکھ لیا ہے کی ویسٹیج کی کیا strength ہے کیا اپنے distributors کے ساتھ کھڑے ہیں ترنوور تب بھی کر رہے ہیں technology کے اوپر انہوں نے اتنا جو پیسہ لگایا تب ہی لوگ آج کے دن پر آن لائن بزنس کر سکرے ہیں آنے والے وقت میں ہمارا بزنس definitely آپ سب کا بزنس اور زیادہ بہت گروہ کرے گا اور دنیا کی بہترین سے بہترین services آپ کو دیتے رہے گے ایک سوال جو سوال نہیں ہے سر ایک مسج جو سارے leaders چاہتے ہیں کہ آپ کے اپ کے سسٹم کا کیا importance ہے سر ویسٹیز کو بلڈ کرنے کے میں اس کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر ہی میں بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے دوزار بارہ کے لیے دوزار بارہ کے لیے دوزار تیرہ میں ایک اوارڈ ملا جس اوارڈ کا نام تھا بیسٹ سی او آف دی ورلڈ اوارڈ اس تائم پہ ویسٹیز کی جو گروہ تھی وہ ایک سو پینتس پرسنٹ کیمولیٹی گروہ تھی کہ ہر سال لگ بگ ایک سو پینتس پرسنٹ کی گروہ ہم کر رہے تھے اور ہمیں آٹھ سال ہو چکے تھے تب جب اوارڈ ملا او ای میں رسل خیمہ میں ملا فرم اپٹین او ورلڈ وائیڈ تو جب اور سولہ سال میں لگ بگ سینٹی نائن پرسنٹ ہمارا ایوریج گروہ ریٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی کمپنی کے لیے دس پرسنٹ انکرمنٹل گروہ لینا وہ ہی مشکل ہوتا ہے اور آپ تو دبل سے دبل گروہ کر رہے ہیں تو اس میں کارن کیا ہے تو جب میں سٹیج کی اوپر گیا تو میں نے لوگوں کو کہا کہ میں اس دیش سے آیا ہوں جس کو پرانے سمیں میں کہا جاتا تھا ہندوستان اور آج کے سمیں میں کہا جاتا ہے انڈیا میں نے کہ نیکٹورک مارکٹنگ کی شروعات بشک امریکہ میں ہوئی تھی پر اس دنیا میں امریکہ ہے جس کو سونی کی چڑیا یعنی کی گولڈن سپیرو کہا جاتا تھا وہ ہے ہمارا انڈیا میں نے کہا جب آپ کے پرک گفاؤں میں رہتے تھے ہمارے یہاں پہ شہر تھے یونیورسٹی تھی تقصلا نلندہ میں نے کہ ایرو پلین کا عوشکار کرنے کا شریع آپ لیتے ہیں بلیسٹک میزائلز اور ٹیلیویزن کی مہا بھارت کے ٹائم پہ ہمارے پاس میزائلز بھی تھی اور ٹیلیویزن بھی تھے میں نے کہا ہمارا دیش دنیا کا سب سے رئیس دیش کیوں تھا کیونکہ ہمارے یہاں پہ شروع سے ہی سکشہ یعنی کی ایڈوکیشن کو بہت مہت دیا کیا ہمارے پاس پانچ ہزار سال پرانے گرنٹ اور کتابیں ہیں یعنی کی اگر دیش سکشت ہوگا بھی آگے بڑے گا جو آگے سکشہ کی امپورٹنز میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمارا وہ دیش ہے جس کو مغلو سے لے کے ترکوں سے لے کے منگول سے لے کے افغان سے لے کے سکندر سے لے کے سب نے دوبارہ دوبارہ لوٹا دو سو سال ہمارے اوپر گلامی کی گئی رائٹ اندس ستالیس میں ازاد ہوا اور سو سال نہیں لگے کہ دو زار تیس میں دنیا کہہ رہی ہے کہ ورلڈ کی تیسرا سب سے رئیس دیش کونسا ہوگا ہمارا انڈیا میں پوری دنیا کو پیار کرتا ہوں کسی دیش کسی مذہب کسی چیز میں میں کبھی بھید بھاگ نہیں کرتا میں نے وہاں پہ کہا کہ ہمارا دیش انڈیا ازاد ہوا تو اس کے تین ٹکڑے ہوئے ایک پاکستان اور میچ کرنے کے لئے بات کر رہا ہوں انیس سو سنتالس میں ازاد ہونے کے بعد پاکستان اتنی ترقی نہیں کر سکا جو ہمارا دیش انڈیا کیا آج کے دل پہ آپ دیکھیں گوگل کے ہیڈ کون انڈیا میکروسوفت کے ہیڈ کون انڈیا پیپسی کو سے لے کے دنیا کی بڑی بڑی کمپنی کے ہیڈ کون انڈیا ڈانل ٹرمپ نے کس بات پہ جیتا کہ انڈیا کو ویزا نہیں دوں گا تاکہ گوروں کو نوکری مل سکے یہ فرق کیسے آیا کیونکہ ہمارے دیش کے اندر جتنی بھی سرکاریں آئیں انہوں نے ایک چیز کی اوپر کام کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیسے کریں تب ہی آپ دیکھو چھوٹا سا چھوٹا گاؤں ہوگا جہاں پہ تیس گھر ہوں گے وہاں پہ بھی ایک پرائنری سکول ہوگا چھوٹے سے چھوٹے شہروں میں آج کے دن پہ کالج ہو چکے ہیں اگر بھارت دیش نے انویسٹ کیا ایڈوکیشن کے اوپر اپنی پاپولیشن کو ایڈوکیٹ کرنے کے لئے تب ہی ہمارا انڈیا آگے بڑھ سکا اور یہی چیز جب ہم نے ویسٹیج کو آج سے سولہ سال پہلے شروع کیا تھا ہم نے اسی چیز کی اوپر کام کیا کہ اگر ہمارے ویسٹیج کے ڈسٹیپیوٹرز ایڈوکیٹڈ ہیں تب ہی آگے بڑھیں گے تب ہی ہم نے سٹرونگسٹ ایڈوکیشن سسٹم بنایا آپ سب جانتے ہیں کہ اگر مہینے میں دو ہزار سے زیادہ فری میٹنگز ویسٹیج کرتا ہے تو اس کے اوپر پیسہ لگتا ہے اگر وی آئی پی پروگرام اگر ہم کرتے ہیں جہاں پہ ڈھائی سو روپے لیتے ہیں ٹوٹ پیس دیتے ہیں لنڈ سرف کرتے ہیں کتاب دیتے ہیں پورا کھرچہ اس ہال کا ٹرینر کا اس کے اوپر کمپنی کو منافع نہیں ہوتا بلکہ ہر ویختی کے اوپر کمپنی ستر سے لے کے اسی روپے کھرچتی ہے کیونکہ ویسٹیج کے اصولوں کے اندر ایک چیز ہے کہ ہم کبھی سکشہ سے منافع نہیں کمائیں گے سکشہ لوگوں کو سکشت کرنے کے لئے ہے تاکہ وہ سکشم بنے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں اسی لئے ایڈوکیشن سسٹم کو کانٹینیوز دیا فالو کرو جتنے اپنے ڈاؤن لائنز کو آٹومیٹکلی سسٹم میں لاتے رہو گے اور اس پہ کبھی سوال مت کھڑا کرو جو سسٹم کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو آپ میں سے سب کے سب لوگ سکول گئے ہوں گے جب ہمیں گنتی سکھائے گئی تو سب سے پہلے کیا بولا گیا ایک اگر ٹیچر جو ہمارے اپلائن تھے انہوں نے ایک بولا تو ہم نے بھی پیچھے ایک بولا جب انہوں نے بولا دو تو ہم نے بھی دو بولا ہم نے کبھی سوال کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ ایک پہلے کیوں آتا دو بات میں کیوں آتا نہیں دیکھیں یہ جو سسٹم دنیا بھر میں جو بن چکا ہے ہم نے اگر اس کو فالو کیا کبھی سوال اٹھانے کی کوشش نہیں کی کہ سر ایسے کیوں لکھا جاتا ہے جہاں پہ ہم نے سوال نہیں اٹھائے اور ہم نے سسٹم کو فالو کیا تب ہی ہم سکشت بن گیا اور آج کے دن پہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے چلا سکرے ویسٹیج کے سسٹم کے اندر بھی شورٹ کٹ کچھ نہیں سسٹم کو فالو کر ہاں جتنی محنت کروگے سسٹم کو زیادہ جلدی آپ اڈاپٹ کر سکوگے اور بہت زیادہ سفل تا آپ کو ملے گی پر سفل ہونے کے لئے سسٹم بہت ضروری ہے سر ایک سوال بہت سارے پروسپیکٹ بھی ہیں جو ابھی اس سمیہ جنہوں نے جوائن نہیں کیا ہے لیکن وہ آپ کو سننے کے لئے آپ کو سمجھنے چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں سر اس لوگ ڈاوٹ انہوں نے زون کے کچھ اور میٹنگ کری ہیں بہت ہمارے لیڈرز کے دورہ ان کو آپ کی اس میٹنگ میں انوائٹ کیا گیا ہے تو ان کے لئے کوئی میسیج سر سولہ سال کا ہمارے پاس سمجھ ہے جس کے اندر ہم نے دنیا میں لوگوں کی زندگی یں بدلی ہیں آپ جن لوگوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے ان کے ساتھ بیٹھئے ویسٹیج کی پاور اور شکتی کو سمجھئے یہ صرف جلدی پیسہ کمانے کے لئے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ آپ کی زندگی اور آپ کے آنے والی جنگریشن کے لئے وہ چیز ہے جو آپ کی آنے والی پشتوں کو بدل سکتا ہے اور بدل رہے ہیں آتے ایسے لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے اور شاید پوری زندگی لوگوں کی بھیگ کے اوپر جیتے ویسٹیج کے سسٹم سے لاکھ سے لے کے سوال لاکھ روپیہ آمدنی مو جا رہے ہیں سب سے بڑی بات کہ ہمارے ہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کے لئے مہینے میں دھائی سے لے کے تین ہزار روپیہ کمانا مشکل تھا اور آج کے دن پہ مہینے میں چھے سیز لاکھ روپیہ کمار رہے ہیں میں ان کے لاکھ روپے کی آمدنی کی بات نہیں کر رہا میں ان کی مرسیڈیز آڈی یا بی ایم ڈبلیو کی بات نہیں کر رہا میں ان کے تکچے گھر میں ان کے پتا جی رہتے تھے اسی تکچے گھر میں وہ بھی اپنی زندگی بتا دیتے آج ویسٹیج کے مادیم سے ہم لوگوں کے لائس ٹیل کی بات چھوڑی ہے ان کے بچوں کو بدل رہے ہیں اور ان کی آنے والی جنریشن کو بدل رہے ہیں ویسٹیج کا چناف کیوں کرنا ہے کیونکہ شاید کووڈ مہماری کے قارن آپ بھی جان سکے ہیں کہ لوگوں کے لئے انسٹیبلیٹی کتنی ہے ہمارے یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں کم سو دو سو سے زیادہ ہوں گے جنہوں نے ویسٹیج کے بزنس کو بلٹ کیا اور آج اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ ان کی فیملی کو آج بھی جو انہوں نے بزنس بلٹ کیا تھا اس میں سے ہزاروں اور لاکھ روپے کی آمن نہیں آرہی ہے آپ جو دن رات کام کرتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں پہے کے لئے تاکہ آپ پیسہ کمائیں پیسہ کمائیں کے کیا کرتے ہیں اپنے پاس اس کو بچت کرتے رکھتے ہیں تاکہ اگر کبھی مشکل کی گھڑی آئے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو تاکہ ہم اپنا علاج کرا سکیں کچھ کر سکیں ہم لائف انشورنس کرواتے ہیں کیوں کیوں اگر خدا نہ خاص مجھے کل کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کے لئے کھانا کھانا سکیورٹی یعنی کی سرکشہ بیلڈ کر سکے اندر بھی یہی ہوتا ہے جب آپ اپنا نیٹورک بیلڈ کرتے ہیں اپنے ڈاؤن لائنز کا نیٹورک بیلڈ کرتے ہیں ان کے نیچے نیٹورک کے اوپر نیٹورک پورے دیش میں اور پوری دنیا میں جب بزنس پھیلتا ہے تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ نلکہ بند ہو گیا اور وہاں سے پروڈکٹ بکنے بند ہو گئے لوگ انہیں استعمال کرنا بند کر دیا اور آپ کی آمدنی زیرو ہوگی اور پریسٹیج کو آپ جاننے کا پریاس کیجئے اگر ہم دنیا کی 30 largest company بن چکے ہیں ان 16 سال کے سمعے کے اندر تو پہنچیں تو ہمارا ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے سواگت رہے گا کہ آپ آئیے ویسٹیج پریوار میں جڑیے شاید آپ کو شروعات میں اس بزنس کو کرنا نہ آئے کوئی باگ نہیں ہر ایک چیز میں ایسا ہی ہوتا پینسل پکڑنے میں بھی ایسا ہوتا تھا سائیکل پر سے کوئی پکڑتا تھا تب ہی آپ چل سکتے تھے ویسٹیج کے بزنس کو بھی چلانے کے لئے اگر آپ کو پیڑل مارنا نہیں آتا بیلنس مینٹین کرنا نہیں آتا آپ پیچھے سے پکڑے گا سپورٹ کرے گا تاکہ آپ اپنا بیلنس بنا کے آگے پر سکے تو باب ہمیشہ سواگت رہے گا اس بہترین پریوار کے اندر آ آ thank you so much bali sir اور ہمارے بیچ میں ہمارے great leader اور one of the best motivator one of the best trainer of his teeth آ چکے ہیں sir میں انکو انوائیت کرنا چاہوں گا sir دو منٹ کے لیے Mr. Satpal Adana sir great welcome to Kwal جی sir thank you so much for your precious time sir we are always following you sir your every word is a great wisdom and really besties نے 6 سال میں سر ایک بہت بڑی سفر دیا ایک ایسا پریوار دیا جہاں پر رات کو نیند اچھی آتی ہے sir and ایک extended family دی sir جس کے لیے جو بچار جو وزن کمپنی کا ہے اسے ہر سمیں ہر پل بس اسی کے اندر ڈرائی ہے sir باقی آپ کے پیشن کی پرچھائی پڑتی رہتی ہیں sir we are so blessed that we are with vestiz and it is not only because we are growing it is because vestiz is not a company it is کلچر یہ سنسکار یہ وچار جو دیئے ہیں company نے وہ ہی آگے لے جانے کا پریاس ہر پل پرتی پل حسر we are so blessed we are always thank you میں کہ ہوں شاید زندگی میں کبھی نہیں مل سکتی جو ہمیں اس پریوار میں ملتی ہے جب ہمارے یہاں پہ لوگ سفل ہوتے ہیں اس کا نظارہ اور اس کی خوشی الگ ہے continue رکھئے اپنے اس بہتری مہیم کو تاکہ جتنے گھروں میں آپ زیادہ خوشی پہنچا سکیں اتنے میں ضرور پہنچائیے definitely سر اور آپ کے بلند کندھوں کے پیچھے ہم سب کی طاقت ہے سر کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں COVID-19 جیسے جو بھی پورے ورلڈ کی ہے but we are there as a fighter we are there as a pillar to the company and جو بھی جیسے بھی ہے مل کے سمال لیں گے سر مل کے کرنگر وہی پیاس God bless you all wish you wealth اور last message جو میں کہنا چاہوں گا کہ COVID-19 جو ہے بہت کٹھن سمیہ ہے اس کٹھن سمیہ میں آپ کو اپنے آپ کو بچا کر اپنے ہاتھ regular دھوئی ہے جیسے کہا جاتا ہے 20 سکر تک سابون لگا کے اپنے یا کوئی جکتی آپ کا دوست بھی آئے تو ماسک ضرور ڈال کے رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں بھیڑ والی جگہوں کو آوائیڈ کریں کیونکہ COVID-19 یہ نہیں ہے کہ کسی ڈیٹ کے اوپر چل رہا ہے کہ پتا چلا کہ پندرہ جون کے بعد دنیا میں ختم ہو جائے گا ایسا شاید نہیں ہو گا جیسے ڈینگیو یا چکن دونیا ڈینگیو یا چکن دونیا ہے ہم اس کے ساتھ جیتے ہیں اور ہم نے جینا سی گیا شاید COVID-19 کے ساتھ بھی ہم جی یں گے اس کے اندر کرنا یہی ہوگا کہ اپنی ایمینوٹی کو جو آپ کی روک شمتہ ہے اس کو آپ نے سٹرونگ رکھنا ہے تو ویسٹیج کے پروڈکس ریگلر کنزیوم کرتے رہیے خود لیجئے اپنے پریوار میں سب کو دیجئے اور اپنے دوستوں کے اندر دیجئے تاکہ آپ نہ تو اپنا کوئی پیارے کو گوائیں اس COVID-19 سے جس آپ بہت سہدھارن سہ نمبر اپنی immunity بڑھا کے دوسرا sanitization کر کے بھگوان آپ کو ہمیشہ ایک لمبی عمر دے گا اور آپ کے پریوار میں ہمیشہ خوشیہ رکھے گا